نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کا مقدمہ لائے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نماز پڑھتی ہے صدقہ کرتی ہے عبادت گزار ہے لیکن حضور زبان اس کی ٹھیک نہیں رویہ گرش ہے تلخ بولتی ہے اپنے گفتگو کے اندر وہ لوگوں کی بیزتی کر دیتے ہیں اسوانیاں کرتی ہیں دل توڑتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے وہ بیدی کہہ دیکھ بس زبان کی تیز ہے تو یہ زبان ہی تو ہے جو تبائی کرتی ہے صدقے کدھر گئے نمازی کدھر گئیں کہہ سب کچھ حیاء عبادت گزار ہے سن لیں مسلم امام عمر بن عمبل کی عدیس حضور نے فرما جہنمی ہے لے دے اٹھا کے اپنی نماز حضی زکاة سارا قدوز ہی ہے لوگوں کے دل گائل کرتی ہے عرض کی حضور مدینہ کے فلانے ملے میں ایک بوڑی امہ رہتی ہے یا رسول اللہ غریب ہے پنیر کے خوشک چکڑے صدقہ کرتی ہے بیچاری بوڑی ہے زیادہ نفل نہیں پڑ سکتی لیکن وزور اس کی زبان بڑی اچھی ہے اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کرتی ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتی میرے رسول پاک نے فرمایا جا کے اسے خوش خبری دے دو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب تجھے ضرور جنت اتا فرمائے گا ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں فلان بھی مجھ سے نراض ہے میری صلاح کرا دیں زندگی کا پتہ نہیں میں نے ان سے گدارش کی میں نے کہا یار صلاح کر لیں وہ کہہ رہا ہنے لگے میں آپ کے کہنے پر صلاح کر لیتا ہوں لیکن جو لفظ اس نے کہتے وہ مجھے بھولتے نہیں اس نے میری والدہ کے بارے میں میرے والد کے بارے میں میرے بھائی کے بارے میں میرے بارے میں فلان کے بارے میں میرے خاندان کے بارے میں وہ جملے میری آنکھوں کے سامنے اس کو نہیں کہنے چاہیے اس کے لفظوں کی وہ کڑواہت